موسیقی رات کے دس وجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بے گھر افراد کو گھر کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وزیر خارجہ نے قومی معاشی ترقی کے احتاف پر پیش رفت کے لیے جیوگرافیائی سیاست سے جیوگرافیائی معیشت کی جانب منتقلی کی اہمیت پر زور دیا ہے بری فوج کے سربراہنے بہرین کے ساتھ دو طرفہ سلامتی تعاون میں مشترکہ مفادات کی حصول کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی پیش کش کی ہے اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کا روائیوں میں گزشتہ تین سال کے دوران آٹھ سو پچاس کشمیریوں کو شہید کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بے گھر افراد کو گھر کی فراہمی حکومت کی افورین ترجیحات میں شامل ہے وہ آج اسلام آباد میں ہاؤزنگ تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کی ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کر رہی تھی وزیراعظم نے کہا کہ ہر غریب اور کم آمدنی رکھنے والے فرد کا حق ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو اور حکومت اس سلسلے میں انہیں سہولت فراہم کرنے کے لیے پورازم ہے وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں احساس پروگرام کے تحت کوئی بھوکا نہ سوئے کے منصوبے کا باز زابطہ آغاز کیا اس منصوبے کے تحت ضرورت مند افراد خصوصاً بھوک سے ستائے ہوئے لوگوں کو مقررہ مقامات پر موبائل ٹرکوں کے ذریعے پکے پکائے کھانے مہیا کیا جائیں گے ابتدائی طور پر احساس فوڈ کے ٹرک اسلام آباد اور راول پنڈی میں چلائے جا رہے ہیں اور بعد میں اس پروگرام کو ملک کے دیگر حصوں تک توسیح دی جائے گی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ پروگرام فلاحی ریاست کی جانب ایک اہم قدم ہے جو ہمیشہ اپنے نادار اور مستحق عوام کا خیال رکھتی ہے آج اسلام آباد میں راوی اربن سٹی پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈیولپن پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلقہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ راوی اربن منصوبہ اور سینٹرل بزنس ڈیولپن پروجیکٹ سے نہ صرف معاشی سرگرمیوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا بلکہ لاہور کی مسائل حل کرنے میں بھی مدد ملے گی انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کیے کہ دونوں منصوبوں میں محولیاتی تعافیز پر خصوصی توجہ دی جائے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی معاشی ترقی کے اہداف پر پیش رفت کے لیے جیوگرافیائی سیاست سے جیوگرافیائی معاشیت پر توجہ منتقل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں ازبکستان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالعزیز قومیلوف سے وفد کی سطح پر مذاکرات کے دوران کہی انہوں نے مزید تجارت اور سیاحت کے لیے براہ راس فضائی روابط کی اہمیت پر زور دیا وزیر خارجہ نے تاجروں اور سیاہوں کے لیے ویزا کی سہولت پر بھی زور دیا شاہ محمد قریشی نے دوروں ممالک کے درمیان دوروں کے تبادلے کے ذریعے موجودہ پارلیمانی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوا نے بہرین کے دورے کے دوران بہرین نیشنل گارڈ کے فیلڈ مارشل محمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بہرین کے قومی سلامتی کے مشیر میجر جنرل شیخ نصیر بن حمد الخلیفہ سے وفود کے بغیر ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور علاقہ سلامتی پر تبادلے خیال کیا گیا بری فوج کے سربراہ نے تربیت اور اصدادکار میں اضافے سمیت دو طرفہ سلامتی کے تعاون میں مشترکہ مفاد کی حصول میں پاکستان کی مکمل حمایت کا عیدہ کیا یوٹیریٹی سٹورز کا آپریشن رمضان المبارک کے مہینے کے دوران معاشرے کے نادار طبقوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے رمضان ریلیف پیکج کے تحت انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کرے گی اس بات کے اعلان آج سام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیح کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی تعاون کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا اقتصادی تعاون کمیٹی نے طالب اور رسد کے درمیان خلاق اپور کرنے اور ٹیکسٹائل برامدات کے فروغ کے لیے کپاس کی وافر مقدار میں موجود کی کوئی یقینی بنانے کے لیے تورخم کے زمینی راستے کے ذریعے افغانستان اور وست اشیائی ریاستوں سے کپاس کی درامت کی بھی منظوری تھی الیکشن کمیشن نے روامہ کی تین تاریخ کو منعقیدہ انتخابات میں کامیاب تمام سینیٹرز کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کمیشن نے ساتھ جنرل نشستوں پر بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدواروں کو بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جن میں پنجاب سے علماء سمیت دو خواتین اور دو ٹیکنوکریٹس شامل ہیں سپیکر قومی سملیہ صدقیاصر نے جمہوری اور پارلیمانی اقدار کے فروغ کے لیے سینئر عراقین پارلیمنٹ پر مشتمل کاؤنسل قائم کی ہے کاؤنسل کے ذابتکار میں تیہ شدہ پارلیمانی اقدار کا فروغ اور ایوان کی کار روائی میں نوجوان عراقین پارلیمنٹ کے شرکت کی حوصلہ افزائی کرنا شامل ہیں اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیت میں بھارتی فوجیوں اور پولیس کے اہلکاروں نے مختلف علاقوں سے محاصرے اور تلاشی کی کار روائیوں کے دوران تی درجہ سے زائد نوجوان گرفتار کر لیے ہیں پولیس نے سرنگر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران دو درجن سے زائد نوجوان گرفتار کیے جن میں سے پندرہ پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاغو کر دیا گیا ہے پولیس نے زلہ پروامہ کے علاقوں ترال اور اہنتی پورا سے سات نوجوان گرفتار کیے کشمیر میڈیا سروس کی شعبہ تحقیق کی جانب سے جاری کردہ ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کار روائیوں کے دوران دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک آٹھ سو پچاس کشمیری شہید کر دیئے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا کہ شہید کی اجانباروں میں اٹھارہ خواتین اور پچپن کم عمر لڑکے شامل ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سرمنگ بھی